سگرٹ پینا کیسے آرام ہے جبکہ زیادہ میٹھا کھانا بھی موت کی طرف لے جاتا ہے دیکھا جی شوگر کے مریض کو موت کی طرف لے جاتا ہے عام مندے کو تو کوئی مسئلہ نہیں جیتا مرضی میٹھا کھائے میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی جسے شوگر ہو گئی ہے نا وہ اگر میٹھا کھاتا ہے تو اس کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ اس کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین نہیں بنا رہا تو انسولین نہیں بنا رہا تو شوگر ظاہر ہے وہ اس کے سیلز ٹوٹیں گے نہیں حضم نہیں ہوں گے اس وجہ سے اسے منع کیا جاتا ہے اگر آپ انسولین خود سے لگانا شروع کرتے ہیں جتنا مرضی میٹھا کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شوگر کو تو میں بیماری مانتا ہی نہیں ہو یہ ایک ڈس آرڈر ہے شوگر کے مریضوں کو کبھی بھی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھنا چاہیے ایک ڈس آرڈر ہے جس طرح ایک بندے کی نظر کمزور ہے آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے اسے آنکھوں کی بیماری ہے اینک استعمال کریں ایک بندے کے پینکریاز نے کام کرنا چھوڑ دیا تو جس طرح ایک نظر کمزور ہوگی ایک ڈس آرڈر اس کے اندر آ گیا تو ٹھیک ہے انسولین یوز کریں ہمارے استاد غلامسو سعیدی صاحب آلماسٹ اسی سال عمر ہوگی تھی بہترین صحت تھی ان کو اپنی یانگیش سے شگر ہوئی تھی انسولین یوز کرتے تھے اتنی دنی پلیٹ بھار کے گوشت کی کھاتے تھے میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں کیونکہ ڈس آرڈر انہیں آور کم کر لیا تھا انسولین لگائی اب تو وہ بڑی آسانی سے ہر بندہ خود بھی اپنے آپ کو لگا سکتا ہے اور وہ سارے معاملہ چلے گا تو سگرٹ جو ہے نا یہ تو بیسک نیڈ ہے ہی نہیں ہے نا شگر نمک کھانے پینے کی چیزیں جو حلال ہیں یہ تو آپ کی بیسک نیڈ ہے نا سگرٹ کپ سے آپ کی بیسک نیڈ ہے کہ یہ آپ نے کرنے ہی کرنا ہے تو یہ تو سرطپا ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمْ اِلَتَّحْلُقَ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو حلاق مت کرو